من یهده اللہ فلا مذل له ومن یضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وَخَيْرَ الْحَدِي حَجِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہر قسم کی حمد و سنہ کی بریائی بدرگی تکبیر تحلیل تسبیح تحمیل اللہ وحدہ لا شریک کے لئے جو اکیلا تنہا یقتا بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو جنت کا ایک خبر دی جنت کا راستہ بتلایا اہلِ اسلام توحید کا راستہ جنت کا راستہ ہمیں خبر ہونی چاہیے اگر توحید صحیح نہیں عقیدے کا پتہ نہیں اور نیکیاں بے بہا کر رہا ہے یاد رکھیے گا ایسی نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا پیغام دی یہی دعوت وہ بنیادی دعوت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی کلمہ توحید پر گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرمائے پھر ہم سب دو کلمہ توحید کا فہم عطا فرمائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہی پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں کو دیا تھا ہمارے ہاں کلمہ تو ہر شخص ہی پڑتا لیکن کلمہ کی شروط کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کتنی ہیں اور کیا یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں یہ جمعہ کا خطبہ روایتی جلسوں میں حلہ غلہ اور نعرے ہوتے ہیں جمعہ کا خطبہ ایک تربیتی نشست ہوتی سات دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشست رکھی تاکہ مسلمانوں کو جو سات دنوں میں دنیا کا زنگ لگ جائے اس کی دھولائی ہو جائے کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑتا ہے اس مسجد والے بھی پڑتے ہیں اور ہم بھی پڑتے ہیں ہمارا پڑھنا کلمہ ایک معنہ رکھتا ہے کہ لا لا الہ الا اللہ اس کی پہلی شرط کیا ہے انکار اور اقراب لا الہ سب کا انکار کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی ملتان کوئی لاہور کوئی میرے اسلام آباد جتنے معبودان باطل ہیں مجھے یہ علم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں ان سب کا انکاری اور ایک رب العرش العظیم اللہ کا میں اقراری ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب میں کسی قبر پر مقبرے پر کسی سید دادہ زندہ کوئی سجادہ کوئی گدی نشید میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہے ان انسانوں کا سب کا انکار کر کے اس کے خالق رب کا اقرار کر اس لئے اللہ کریم نے فرمایا اللہ من شہد بالحق بہم یعلمون مگر جو شخص حق کی گواہی دے حق کیا ہے کہ الہ صرف ایک مشکل کشاہ حاجت رواز صرف ایک ہے یہ حق فمادہ بعد الحق اللہ الدلال اور اس حق کے بعد ساری گمراہیان اللہ من شہد بالحق وهم یعلمون جب وہ دل سے یہ گواہی دے گا کہ دنیا کے معبودان باطلہ کا میں انکار کر کے ایک کا اقرار کر رہا ہوں اسے علم بھی ہو اس بات کا کہ وہی سب کچھ کرنے والا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہو لا الہ انہو دخل الجنہ یہ منع مون کا ہے کوئی بھی شک عربی عجبی غریب فقیر امام مکتدی بادشاہ فقیر یہودی عیسائی کوئی بھی شخص وہ اس حال میں مر جائے وہو یعلم اسے علم ہو خبر ہو فہم ہو وہ سمجھتا ہو اس کی ساری زندگی گواہی دیتی ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کی اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهَ اَا مُحَمَّدُ صلی اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں یہ وہ کھری اور نتھری ہوئی دعوت ہے جسے آج دنیا کے ساتھ نے رکھنے کی انتہائی سکھ ضرورت ورنہ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہی جماعتی طور پر یا انفرادی طور پر اس حی و قیون کو چھوڑ کر ایک بردے کی قبر پر جا کر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مَمَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاٰہَ إِلَّاً کہ جو اس حال میں مر جائے اسے خبر ہو علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی الہ وہ ایک شخص کو کہا نا کہ توحید کا پیغام دے تو وہ کہہ رہا تھا سورد الہ نہیں چاند الہ نہیں تارے الہ نہیں ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا جن کو سنا رہا ہے ان میں کوئی سورج کا پجاری ہے کوئی چاند کا پجاری ہے نہیں جتنی مسجدوں والے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ سورج اور چاند کی عبادت نہیں کرتے ترجمہ صحیح کر ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے علم ہو نہ لاہور والا داتا ہے نہ ملتان والا مشکل کشاہ جس کی یہ قوم عبادت کر رہی جس کی یہ پجا پانچ کر رہی وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ جب اسے یہ علم ہوگا کہ یہ فوج شدہ بذر جتنے دنیا سے چلے گئے یہ اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے یہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں جن زندہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ اپنا سانس اندر اور باہر لے جانے پر قادر نہیں جب انہیں یہ خبر ہوگی یہ علم ہوگا ادھر فرشتہ روح قبض کرے گا ادھر پیغمبر کہہ رہے ہیں دخل الجنہ اللہ جنت کا مالک بنا دے گا بنیاد آمال نہیں یاد رکھیے گا یہ تو ایمان کا ادھار اعمال ہیں اصل بنیاد ہے توحید جس کی دعوت ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بتلایا جائے نمبر دو لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یہ ہے اسے دل کی جہرائیوں سے یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا اِنَّوَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ مومن کون ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اب ایمان داری سے بتائیے جس کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ بابا سیر کا چھلہ علی حجویری کی قبر سے لے کر پہنے گا وہ گلے کے اندر تاویز لٹکائے گا جس کا اللہ پر ایمان ہے اِنَّوَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے ثُمَّنَمْ يَرْتَابُو پھر وہ شک میں نہ پڑے شک میں نہ پڑے کہ شاید بابا دیتا ہی ہوگا شاید جمعیرات کو سید آتا ہی ہوگا دیکھو شاید یہ آخری ولییں بڑے بڑے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے ثُمَّنَمْ يَرْتَابُو پھر وہ گلے میں فانسی کا پھندہ ڈال کر بھی کہے گا تم جان لے لو لیکن ایمان یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ثُمَّنَمْ يَرْتَابُو شاید صاحب سے تعوید لے آو اور کوئی کہے دیکھو جی اس نے قرآن ہی تو لکھا ہے تو یہ پورا قرآن اٹھا کر گلے میں ڈال لو وہ تو ایک آیت لکھی ہے اس نے ثُمَّنَمْ يَرْتَابُو وہ بچہ مرے یا زندہ رہے کاروبار تباہ ہو یا عروج پر پہنچ جائے ثُمَّنَمْ يَرْتَابُو وہ کسی نجومی کے ساتھ نے جا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ ذرا دیکھنا لکھیرے کیا کہتی اور ان شرطوں کی خبر ہی نہیں مولویوں کی اکثر ان کو پتہ نہیں وہ کہتے بچ کلمہ پڑھ لی ہے جندہ لینے کے لیے کلمہ گو مشرک کہ ہمارے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے یاد رکھی اگر اہلِ اسلام یہ جو آج کا وقت ہے اس کا آپ نے بھی جواب دینا ہے میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے کہ حفوہ کی بیٹیا مکبروں پر دمالے ڈاز رہی تھی ساتھ ساتھ راتیں بعد اپنی بیٹی کو مجادروں کے حوالے کر کے آ رہا تھا ایک زندہ رب کو چھوڑ کر امت کی اکثریت مکبروں کو پوجھ رہی تھی تم منبر پر چڑھنے والے لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے آج وہی دور ہے جو محمد کریم کا مکہ میں دور چپے چپے پر مکبر موجود اور کلمہ پڑھنے والے ان کی عبادتیں کر رہے مومن کون ہوتا ہے اس کا اللہ ور ایمان ہوتا ہے جو رسول کو ماننے والا ہوتا ہے پھر شک اس کے قریب تک نہیں بنگتا اگر کسی توحید برس کو سن لو اپنے عقیدے میں شک ہے وہ اپنی ایمان کی خیر بنائے میں علا وجہ البصیرت دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کائنات کے اندر دنیا کا کوئی انسان وہ ونی نبی حدہ کے امام الانبیاء کیوں نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے کرنے والا صرف اللہ ثم لم یرتاب پھر شک کی چیز کا وَجَاهَدُوا بِعَمْبَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مال اور جان کے ساتھ اب جس کا رب پر ایمان ہے اور اب کیا کہہ رہا ہے اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونِ یہ سچی جماعی یہ سچے لوگ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَقِيْتَ وَرَا أَحَادَ الْحَائِتِ يَشْهَدُوا اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ایک دیوار کی عوٹ میں نبی اور ابو حریرہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس دیوار کے پیچھے تجھے جو بھی ملے اور جو یہ گواہی دے اللہ الہ اللہ اکبر اللہ جو یہ گواہی دے دلیل کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اور میں بھی پڑھتا اس کے بعد دلیل ہو اسے خبر ہو اسے یقین ہو دل کی گہرائیوں سے مستقناً بھیا قلب ہو وہ ایک مرتبہ ایک کیس میں ہم پولیس کے پاس تھے تو وہ ایس ایچو صاحب کہنے لگے اس کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا مائی سفورہ دربار ہے پیر محل کے پاس جس کا آدمی قتل ہو گیا وہ کہنے لگا ہم نے سفارش کی بھی یہ قاری صاحب ہے یہ اس کیس میں نہیں ہے زبردستی لوگوں نے نام لکھوا دیا اس نے کہا جی یہ جاؤ مائی سفورہ کا دربار کا دروادہ کھولا ہم بڑے حیرام ہیں ہم نے پوچھا یہ کیا کہ جی اگر یہ قاتل جماعت میں شامل ہوگا تو مائی سفورہ کا دروادہ کھول ہی نہیں سکتا وہیں ہاتھ چمٹ جائے گا ہائے میں نے اسے کہا اسے ذرا پوچھ لو اگر سفایہ ہی کر دیں دربارہ کھولنا تو کیا اگر سفایہ ہی ہو جائے مستقین انبیہا قلب اس کا دل یہ نہ ڈرے کہ کنڈی کھولتے میں کہیں ہاتھ پکڑ لے گا اس کے دل میں ڈر ہو تو صرف فبشر بالجنہ اے ابو حریرہ اسے جنت کی بشارت دے ہم سب کیوں آئے ہیں فرض نماز ادا کرنے کے لئے جنت کے متلاشی جنت ملے گی کیسے جنت ملنے کا راب کلمہ توحید میں کلمہ توحید ہماری توحید کتنی پختہ یہ خبر ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اگر ڈامہ ڈھولے وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے وہاں بھی کچھ ہوتا ہے ادھر بھی کچھ ہوتا ہے ویسے آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے لیکن یہ بزرگ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے بس گیا پھر پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق اسلام سے تعلق اس بندے کا ہے اگر وہ پیغمبر کے دمانے کا ابو جہل کی جواب ہے تو اس دور کے لات اور منات اور عزہ کا انکار کرنے والا ہو اور اگر آج کے دور ہے تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے بڑے بڑے انٹرنیشنل مقبر ان سب کا انکاری اور ایک رب کا اقراری بڑا مشکل کا سگا بھائی آ جاتا ہے سلام آباد جی گولہ شریف جانا ہے میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر کھڑا رہتا اور اس کو کہتا ہوں جا تو چادر چڑھاوا میں مسلمان ہوں بڑا مشکل کاؤ میں مسلمان ہوں اگر میں مسلم ہوں ہم مسلم ہیں تو ہم اسے درجن و مرتبہ بتلائیں گے جہاں دو چادر چڑھانے جا رہا ہے یہ حرام ہے شرط ہے اس حالت میں مر گیا تو جہنم کا کتہ بنا دیا جائے گا ہم رواداری کا مدہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ کر آتے ہیں جاؤ تم کر لو جو تم نے کرنا گویا مجھے یقین نہیں کہ اللہ ہی مشکل کو شاہ نمبر تین آج صاحب گھڑی دیں نظر ٹائم گھڑی سامنے نہیں اس کی تیسری شرط اور یہ پلے باندھ لیں طلبہ اس کو نوٹ کریں آپ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کچھی پلی عقیدے میں خراب بھی آ جائے گی دبر تین لا الہ اللہ کے معنی ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے فرما بردار شاید ہی آپ نے یہ سبق کبھی پہلے سناو ایک لا الہ اللہ کی شرطیں ظاہری طور پر بھی مانتا ہے اور باطنی دل بھی گواہی دیتا ہے اس لئے اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ الْلَلَّهُ جو اپنے چہرے کو اپنے رب کے تابع کر لے جو شخص جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے ہیں ہم فرما بردار سوچئے گا سوچئے گا ابھی کوئی موت کوئی خوشی کوئی غمی پھر پتہ لگ جاتا ہے ہم کتنے فرما بردار ادھر مید پڑی ہوتی ہے ادھر دیگیں چڑھی ہوتی صدار عابد صاحب تسری تھی جمع پڑھانا سین وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ الْلَّهُ جو شخص اپنے آپ کو رب کا فرما بردار کر لے فرما برداری کا پتہ کب لگتا ہے جب چہرے پر بال آتے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے داڑی فرض ہوتی ہے شاید سے کہ چہرہ اپنے رب کے تابعے کر میرا موضو آج توحید ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا اور انشاءاللہ جب تک جان جسم میں موہ زبان اور سینے میں قرآن ہے رب کی توحید اسی انداد میں بیان کرتا رہو انشاءاللہ کہ اگر توحید ٹھیک ہو گئی اور باقی کتہیاں رہ گئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جاؤں گے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ بھروں میں میں نے دیکھا آئے 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 اہلِ توحید آل سننہ دیکھیں چڑھ رہی میت پڑی ابھی پانٹیاں تقسیم ہو گئی وہ نیلا رہے ہیں یہ کور میں پکا رہے ہیں کس لیے اببا جی کا ولی میں کوئی ایک حدیث زخیرہ احادیث میں سے جاؤ اہلِ علم کا شہر ہے فیصل آباد اساطیلہ موجود ہے میں تو شریعت کا ایک ادنا سطال علم جاؤں محمد کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے کوئی ایک واقعہ کہ میت موجود ہو اور کھانے چڑھ رہے ہو اور شاہ صاحب شاہ صاحب بیٹھے وہاں کھانے کھا رہے ہوتے علماء کی کثیر تعداد وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَاللَّهُ فرما بردار پتہ ہی غمی اور خوشی پہ لگتا آگے پیچھے آپ سے اور مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں پہلی سب کے اندر بیٹھنے والا مسجد کا چودری منبر کا خطیب اور مسلح کا ایمان میرے پیغمبر نے کہا تھا جاؤ جابر کے گھر عبداللہ شہید ہو گئے رضی اللہ وہ ان کے کفن اور دفن میں مسروف ہو گئے ان کے کھانے کا احتمام کتنے دن کفن اور دفن میں مسروف رہتے ہوں کتنے گھنٹے رہتے ہوں آئے تھوڑی سی دیر ایک وقت کا کھانا ایک وقت کے کھانے کے برابر کفن بھی ہو جاتا ہے دفن ہم جو اہلِ محلہ اور شہر سے دور سے آ کر وہاں بکرے کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جائد ہیں فرما بردار ہیں ہم پتہ لگ جائے جائے فرمایا پیغمبر کے صحابی نے ابن شہبہ کے اندر ہم میت کے گھر میں کھانا کھانے کو نوحہ تصور کرتے تھے اور نوحہ کرنے والی کو وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ جو ظاہری بھی مانتا ہو قلمہ توحید کا معنی اور باطنی بھی مانتا ہو وَهُوَ مُحْثِنُنْ اور نیک بھی ہو نیک بھی ہو فرائش کا قابند ہو نفافل کا احتمام کرنے والا ہو نیک فَقَدْ سَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ بُسْكَ اس نے مضبوط کرے کو ہاتھ ڈالی ہے وہ جنت میں پہنچا گئی چھوڑے اب وہ ٹوٹنے والا نہیں کوئی تبدیلی نہیں کر آئیے کہ انقلاب آئے کہ جمعہ پڑھ کر گیا ہوں آج کے بعد میں اپنے عقیدہ توحید میں خلل نہیں آنے دوں گا اہلِ اسلام اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحْدَكُمْ حَتَّى يَقُونَ حَبَاهُ طَبَعًا لِمَا جِحْبَبِهِ سچا فرمان تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا مومن نہ ہوگا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے دل کہتا ہے ساری زندگی لوگوں کے مرنے پر کھانا کھلایا کھایا اب میری باری آئی تو کہوں جی عدیس میں نہیں آتا برادری کیا کہے گی ناک یہاں سے کٹے گی خواہشات یہ نمبر تین ہے اور مجھ سمیت اکثر مسلمان اپنی خواہشات کی اتباع کرتے مجھ سمیت خواہش کہتی ہے بچہ ایک ہے شادی ہونی ہے روز روز ہونی ہے بلا کنجروں کو بجے یہاں پر فوجی بین پتہ لگے سید کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور اگر کوئی مسلمان کلمہ توحید کا باطنی طور پر بھی عمل کرنے والے آنے والے کہتے ہیں شادی ہے کہ کوئی میت ہے نہ کوئی حلہ غلہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دین نہ عورتیں نہ مرد کٹھے نہ کوئی یہ کیا الگ الگ بیٹھے ہوئے اور بس نکاح ہو رہا ہے پھر اس معاشرے سے در کر اور برادری سے در کر یہ وہ کرتا ہے جو رب نہیں چاہتا کرتے ہو کے نہیں کرتے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا شاید ایک آدمی سو میں سے ایک نہیں کہہ سکتا ہزار میں سے ہوں گے آپ کے فیصلہ بات والے بڑے نیک ہمارے ہاتھ اللہ اکبر اس لئے اہل اسلام ظاہری اور باطنی اندر اور باہر دو ہونے چاہیے یا جس کا اندر اور باہر ایک ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہم اسے کہتے ہوتے ہیں خلوت اور جلوت جب میں آپ کے پاس ہوں گا نا مسجد میں تو میں بڑا پاپی نیک حاجی شاہ صاحب تکبیر اولہ عدانے قدقامت السلاح آپ کہیں گے بڑا نیک اور جب میں تنہائی میں ہوں سارے سراخ بند کر لیے دروازہ ادھر سے اببا جی نے آنا ہے یہاں سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اندر موبائل رکھا ہوئے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے سوچیے گا درہا ہمیں دیکھنا ہو تو ہماری نجدی محفلوں کو دیکھا کرو کہ مولوی نجدی محفل میں بیٹھ کر کیا کہتا اور ممبر پر کیا کہتا ظاہر اور باطن کو پتا لگ جائے گا ایک محدث تھے اللہ اکبر جو اندر سے بھی ڈرتا تھا اور باہر سے بھی ڈرتا تھا لوگوں میں چرچہ ہو گیا بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے ہر طرف یہ بات پھیل گئی کسی نے تقویٰ دیکھنا ہو تو فلانکہ دیکھو کچھ شرارتی لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو علاقے کی سب سے حسین اور جمیل عورت کہا وہ بڑا نیک ہے اس نے کہا میں نے بڑے نیک دیکھے ہیں میں نے بڑے نیک دیکھے ہیں مسجدوں کے غلے مولوی نہیں توڑتا مسجدوں کی تنخواہیں لے کر نہیں بھاگ جاتے اللہ ماشاءاللہ کہا ذرا اس کو ہاتھ دکھا تو ہم مانیں کہ تُو کچھ کر سکتی ہے اس نے کہا ایسے ایسے ان کا کیا کہا مولویوں کا وہ آئی من سمر کر آئی اس نے کہا آگاہ تیاری کر کر جا بڑا نیک ہے اس کی خلوت اور جلوت ایک ہے آگر سامنے کھڑی ہو گئی آپ سبق پڑھا رہے تھے آپ کی نگاہ پڑی پریشان ہو گئی کہا کیا چاہتی ہو کہا اپنے آپ کو تجھ پر پیش کرنا چاہتی اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جگہ میری مرضی کی ہوگی منٹ لگا طلابہ بخاری کھول کر بیٹھے ہوئے کلم دوات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہا جاؤ مرضی میری ہوگی جگہ میری مرضی کی ہوگی وہ سیکنڈوں میں باہر کل آ جانا اسی وقت آ جانا مرضی میری ہوگی ہائے ہائے باہر لوگ انتظار میں تھے مقتدی کہا کیا ہوا بس اس نے کہا بس کیا جھلک دیکھتے ہی پگھل گیا پتھر جھلک دیکھتے ہی اس نے کہا اس نے کل بلایا صرف یہ کہا ہے مکان میری مرضی کا ہوگا ہم بھی یہی کرتے ہیں نا سارے دون سراخ جالییں کھڑکییں پردے گرا بند کر کے پھر تنہائی میں رب کی بغاوت کرتے ہیں اگلے دن وہ آ گئی تیار ہو کر آپ نے کلاس بند کی طلبہ کو کہا جاؤ کل پڑھیں گے اور کہا آ بھی بھی چلتے ہیں آگے آگے محدیس اور پیچھے پیچھے وہ عورت کہاں گے کس مکان میں پہنچے بیت اللہ میں مطاف کی جگہ پر پہنچ کر کہتے ہیں اپنی خواہش پوری کا بی بی کعپ اٹھی کہا بیت اللہ میں اپنی خواہش کہا جس مکان میں لے کر جائے گی وہاں بھی میرا اللہ ہے یہاں بھی میرا اللہ دے ہم مسجدوں میں نیک تقوی حجیر سیزاد جوتیاں پہن کر باہر نکلتے ہیں ہم سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان وہ اس نے کہا جہاں تو لے کر جائے گی وہاں بھی رب دیکھتا ہے یہاں بھی رب دیکھتا ہے اوہ مسلمان جب تو زندہ کو چھوڑ کر ایک مردے سے جا کر سلال کرتا ہے میرے رب نے محمد کو کہا میرے بندوں کو بطلا دے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے آسمان پھٹ جائے زمین شرک جائے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائیں اس جرم میں کہ تُو نے اللہ کی اولاد بنا دیئے نبی کو نور من نور اللہ کہہ دیئے یہ اتنا بڑا جرم ہمارے ہاتھ جرمی کوئی نہیں ہمارے ہاتھ جرمی کوئی نہیں کہاں گے تبلیغ اور کہاں گے آسلام اپنے جلسوں کی حالت نہیں دیکھتے یا آپ کی کان فرسیں ہوتی ہیں چکتے باز مسجدوں کی حالتیں نہیں دیکھتے کہہ کے بلند ہو رہے ہیں کس کے گھر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں ایسے جسم کانک رہے ہیں شاگرد نے پیچھ عبداللہ یہ جسم کو کیا ہو ہے ابھی تو باہر آپ ٹھیک تھے کہاں میں کائنات کے سب سیڑے بڑے بادشاہ کے گھرہ آ گیا ہوں در لگ رہا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے ہماری مسجدوں کی حالت اللہ کی قسم میں خون کے آس روتا اللہ یہ ترہ نبی کی وارش جماعت کی دن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تیری توحید کا قیان تھا آز انہوں نے امت میں تقسیم میں کر دی ہے وہ حسین یہ یزید دی قوم کو توحید نکال کر مسئلوں میں تقسیم کر دیا ہے یہ نجات کا راستہ نہیں نجات کا راستہ صرف قلم توحید لا الہ اللہ ہوا کی بیٹیوں درباروں پر ڈانس کر رہی دمال لے ڈال رہی ہوا کی بیٹیوں کی عزت مجاور تار تار کر رہے بندوں کے عقید کو ٹکڑے کر رہے زندوں سے مردے سے منگوایا جا رہا ہے تو قوم کو کس راستے پر لے کر چلا ہے کس راستے پر لے کر چلا ہے ان کو کلمہ توحید نہیں آتا یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے اگر میں سردار صاحب کو کہوں نظرہ ان کا ٹیس لو کلمہ کا ترجمہ ان سے سنو پوچھ ہو کیا کہتا ہے کلمہ کتنے پاس ہوں گے او اہل اسلام اپنے گھروں کی حفاظت کرو اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو اپنے مسلق کی حفاظت کرو اپنے منحج کی حفاظت کرو منحج صرف کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ تو یزیدی یا میں حسین نہیں کوئی بیسے نہیں سکوت تھا خانوش ہی تھی کبھی ممبروں پر یہ قریب میں علامہ احسان الہی رحمہ اللہ یہ قریب میں شہید ہو ہے کبھی سنیں اس سے اس کے سٹیج پر اس طرح کی گفتگو جو آج آپ کے جلسوں میں ہو رہی ہے جمعہ محفوظ نہیں ہے جمعہ محفوظ نہیں کبھی جمعہ ہم پڑتے تھے تو روتے ہو گھر جاتے تھے کہ کتنے ہم گناہ گار ہیں آج ہم کہہ کے مارتے ہو جاتے ہیں کہ جتنا مزہ اس کے جمعہ میں آیا کبھی نہیں آیا یہ اسلام ہے کس راستے پر چل پڑے میرا موضو یہ نہیں ہے بات زمن آگئی وہ محسن نیک کوکار بھی ہو نیک کوکار بھی اللہ ہم سب کو نیک بنا آمین نمبر چار لا الہ الہ کے معنی اس کو پوری طرح قبول کرنا یہ نہیں کہ ہاں الہ تو وہی ہے اور بچہ بیمار ہوا پھر بری امام کی راکھ لا کر چاٹ رہا بعد میں توبہ کر لوں گا جی پوری طرح قبول کرنا نمبر چار اس طریقے سے قبول کرنا کہ اس کے یعنی قلبے کے کسی مطالبے کو رگ نہ کیا جائے یہ ہے نمبر چار کہ کلمہ کہتا کیا فرمائے اللہ کریم نے احشر اللہ ذینا ظلم و ازواجہم احشر اللہ ذینا ظلم و ازواجہم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے جمع کرو ان ظالمہ کو اللہ کہہ رہا ہے جمع کرو ان کے ہم جنسوں کو جمع کرو ان کو جن کی یہ عبادت کیا کرتے رکو سجدہ قیام نظر نیاز تواف توقل بھروسہ تقوی در خوف بابے گاڑی سے گزرتا ہے تو قبر سے آگے گاڑی نہیں جاتی جب تک چندہ نہ ڈال دے کہ ایکسیڈنٹ کر دے در رہنا اس کا فرمایا جمع کرو ان کو بس یہی آخری بات ہے وقت ہو جائے گا جمع کرو ان سب کو اللہ کے سوا جن کی یہ عبادتیں کرتے ان کو بھی لے آؤ لاؤ سارے ملنگ یہ جتنے کٹھے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں کو پھر کہا لے کر چلو انہیں جہنم کے راستے پر چلا دو جہنم کیا ہے پھولوں کی مال ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کو صرف جہنم کا پانی جب وہ مانگیں گے اس کے چہرے کے قریب فرشتے کریں گے تو اس کی گرمائی سے چہرے کی ساری چمڑی ادھر کر اس پیالے میں گل جائے جہنم کوئی پھولوں کا سٹیج ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ ہماری اولادوں کو محفوظ فرما ہمارے جو اساتیزہ اور والدین فوت اچھ کے اللہ انہیں بھی جہنم سے محفوظ فرما اللہ ہم تیرے اس کلمے کی لاد رکھنے والے اپنوں سے بھی تکرائے غیروں سے بھی تکرائے تیری توحید کی خاطر اللہ اس توحید کی بنیاد پر اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر دیں چلا ان کو جہنم کے راستے پر جس کا بستر بھی جہنم کا آگ ہی آگ آگ ہی آگ پینے کے لئے پانی مانگیں گے زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلا ہوا گندہ پانی جہنمیوں کو پلایا جائے بچے کا کون جس کا کلمہ ٹھیک ہوگا تو خدا کے لئے اپنے کلمے کی لاج رکھ لو کفار کو دعوت دو تو کہ کلمہ ہے کیا جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں ہی نہیں پتا کلمہ کیا جنہوں کو جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں کھڑا ہوا ہے فرشتوں نے روک لیا رب کہتا ہے مالکم لا تناصرون تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے وہاں کہتے تھے میرا لڑ پھڑ تو میں لے کے جا ہواں گا جنت میں جانوں اور جنت جانے ہم حسین کے جنت حسین کی یہی کہتے ہو نا لوگوں کو جنت علی کی ہم علی کے یہی کہتے ہیں ان ملنگوں کو سب کو روک لیا جائے گا واقعی جنت انشاءاللہ جنت کے سردار ہیں حسین تو رضی اللہ تعالی علی کو نبی نے خود کہا علی فی الجنت ہائے ہائے ان بابوں اور پیروں اور فقیروں کو لاہوریوں کو اور ملتانیوں کو اور اسلام آبادیوں کو اور بریوں کو اور فسیوں کو ساروں کو رب روپ لے رکوال مالکم لا تناصرون تم دنیا میں کہتے تھے ہم جانے اور اللہ جانے آئے آئے میں دنیا کی تمہیں کیا بتاؤں اور آول پنڈی کا مولوی اللہ اس کی فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما کہتے ہیں دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہتے ہیں منکر نکیر قبر میں آئے اور اس کو پوچھا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے کیا جواب دوگے ربی اللہ دیکھ لو اس نے کہا میں تو پیر عبدالقادر جلانی کے کپڑے دوتا تھا دوبیوں مجھے کیا پتہ رب کون ہوتا جب یہ حالت ہو اہل توحید پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم انہیں بتلائے پر رب کا کپڑے کا دھوپی نہیں وہاں جواب یہ دینا ہے رب اللہ اس کو کلمے کی خبر نہیں قوم آگے سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب سے پالا پڑ گیا ہے وہ کہتا ہے مجالیس الاولیاء کے اندر یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں مخلوق کے سامنے مجبور ہو جائے ہمارا رب تو وہ ہے ساری دنیا کے اولیاء عجیب جمع ہو کر اس رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں اور وہ نہ مانے تو رب وہی ہوا کرتا امام کائنات نہیں کہتے رہے اللہ میرا چچا مسلمان ہو جائے اللہ نے مسلمان کیا کلمہ پڑھوایا بلہم اليوم مستسلیمون بلکہ آج وہ فرما بردار ہو گئے پونے دو تک کا وقت تھا چوتھی شرط ابھی درمیان میں شام کو مغرب پر انشاءاللہ کہاں پر درس ہے جام مسجد قبا مدن پورا انشاءاللہ یہی سے چوتھی شرط وہاں پر بیان کروں گا اور کوشش کروں گا یہ ساتوں شرطیں مکمل ہو جائیں جو میں نے بیان کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمہ ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ محمد کیا اور آج میں سواب سمجھ کر اس کام کو کرنے لگاؤں یہ بدہ تھا یسے عید ملاد النبی ربی الول آرہا یہ بدہ تھا کیوں رسول نہیں نہیں جدید ٹکنولوجی آپ استعمال کر رہے ہیں مختصر سے یہی جواب گجر والا کے مشہور منادر اسلام کہتے ہیں داڑی صرف اس کو کہتے ہیں جو چہرے کے جبرے کے اوپر آتی باقی حصہ داڑی میں شامل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ حسن لقد کان لکن فی رسول اللہ حسن آپ صلی اللہ علیہ حسن چہرے پر بال رکھتے داڑی مبارک تھی وہ اوپر سے نیچے سے چڑھائی سے لمبائی سے کبھی بھی ایک بال بھی نہیں کٹا یہ مجموع زواید کے روایت آتی ہے رسول اللہ کی داڑی سینہ بھرا ہوا تھا آپ نے کبھی کوئی چیز بالوں میں سے کٹی یہ تو ہے اسلام کی داڑی باقی یہ مولویوں کی داڑی ہیں جو بھرنگ بھرنگ آپ کے مولویوں نے عوام نے رکھی ہوئی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسجد بلال اہل ادیس رضاباد یہ والی مسجد تعاون کی اپیل ہے پرزور اپیل ہے یہ دیجئے مال اللہ کے راستے میں جو دے دیں گے وہی ہمارا مال یاد رکھئے جو ہم دے دیں گے وہی ہمارا مال ہمارا مال تین طرقہ ہے نمبر ایک جو پہن لیا کپڑے پہنے آلہ سے آلہ اچھے سے اچھا پہن کھا لیا اچھے سے اچھا کھا لیا جو اللہ کے راستے میں دے دیا جو رہ جائے گا میرا پلاٹ مارڈل ٹاؤن میں موٹر ویپر کالونیوں میں وہ میرا نہیں میرے جو ہی آنکھیں بند ہوئی میرے برا ساتھ میرا وہی ہے جو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں یہ اللہ کے گھر ہیں اس میں حلال اور تیب مال سے دی مرکدی جامعہ مسجد محمدی اہل ادیس رضاباد بدار نمبر تین گلی نمبر تین چار شعبہ حفظ القرآن کی کلاس کا احتمام ہو چکا ہے تجوید کے ساتھ بچے حفظ کر رہے ہیں قاری ابو زرغفاری محمدی مسجد اہل ادیس رضاباد یہ کچھ اہباب بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی انہیں صحت کامل اطاف فرمائے اللہ منصر اسلام والمسلم اللہ منصر المجاہدین والمواحدین فی کل ماں اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمناء والمسلمین والمسلماء اللہ مالف بین قلوبهم واسل ذات بین فانصرهم على عدو بکا وعدو بہن اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطب علینا انکا انتا التفاب الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیطائد القربہ وینحا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدكم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسل والحمد